اسلام علیکم و رحمت اللہ امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج میں سب سے لاسٹ پر کمرے سے باہر آ رہی ہوں باقی سب باہر ہیں کمرے کے حالات ہی کچھ اتنے نازک تھے رات کو میں کپڑے وغیرہ نہیں اٹھا سکی ساری واشنگ میرے روم میں ہی پڑی ہوئی تھی چیئرز تھی ٹیبلز تھی ہر دنیا کی چیز وہاں پہ تھی میں کیسے سو سکتی ہی تھی لیٹ تک جب لوگ جناب اپنے سر پہ بکس رکھ کے کچھ اس طریقے سیدھر سے ادھر جا رہے ہیں تو ویسے ہی بس سیٹنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے اب میں باہر ہوں ان کو ناشتہ کروانے لگی ہوں انڈا اور روٹی ٹھیک ہے اور تم ناشتہ کر کے ہنی پانی پیو تو آتی بلہ تھوڑا سا ساپ ہو سکول میں پھر کل ٹیمپریچے چیک کریں گے ٹیمپریچے ہو رہا تو وہ گل بھیج دیں گے الحمدللہ مارننگ ہماری بہت خوبصورت ہے آج سنی ڈے ہے بہت زیادہ سردی ہے باہر لیکن ایس لانگ ایس دھوپ نہیں کل رہی ہے ہم ہش ہیں جتنی تھوڑی سی سورج کی روشنی آ رہی ہے بچے اسی میں سمٹ کے بیٹھے میں ہیں تھوڑی سی سردی بچوں کو یہ گلہ ان لوگوں کا بند ہو آو ہے دو کا بیچ میں سے جب بچوں کا گلہ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے یا ان کو فلو ہوتا ہے تو پانی کے اندر ایک چمچہ شہد دو تین کترے لیمو کے اور دو تین کترے ادرک کے جوس کے آپ ٹالکن کو دے دیا کریں بچے بہتر فیل کرتے ہیں ایسے بھی لیک وڈ زیادہ دینا چاہیے جب بچوں کو فلو یا گلے کا پرابلم ہوتا ہے کھانے میں میں ان کے لیے چکن پلاو بنا لوں گی آج اسی کی فرمائش ہوئی ہے ساتھ تھوڑی سی یخنی بن جائے گی جس جس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہ یخنی لے لے گا یہاں پہ کھانی ہوتا ہے اس کو منو کا ہنی بولتے ہیں ہر سٹور سے مل جاتا ہے سلائیڈ سی ڈیفرنسی پیکنگ کے اندر ہر سپر سوٹ پہ بھی ویلیبل ہے ہاں شاپ پہ بھی ویلیبل ہوتا ہے اس ہنی کو میں نے گھر میں رکھائی ہوتا ہے فلو کے لیے گلے حراب کے لیے بچوں کے لیے بہترین ہوتا ہے مجھے ڈاکٹر نے ارکمنٹ کیا تھا اس سے بہت جلدی فرق پڑ جاتا ہے میں اپنی چائے بنا رہی ہوں چائے بناتے بناتے ہی میں بچوں کا ناشتہ ریڈی کر لوں گے کیونکہ صبح صبح بیٹھ کے چائے پینے والا بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا یہ چھوٹی سی چڑی ہے جو انہیں اپنی چیئر کے اندر بیٹھ کے تڑپ رہی ہے کیونکہ اس کے بابا اس کے سامنے ریڈی ہو کے کھڑے ہیں اس کو بتا کہ وہ کہیں باہر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میرے ادھ کیوں چل رہے ہیں مجھے اٹھا کیوں نہیں رہے اس کے بابا کا جو کل کا اپنے فرنڈ کے ساتھ پروگرم بناتا باہر جانے کا وہ بچوں کے ساتھ ویکنڈ منانے کے چکر میں وہ نہیں جا سکے کہ آج بچے میرے پاس ہیں اور وہ باہر جا رہے ہیں اپنے کسی کام سے جانے سے پہلے انہوں نے مجھے ایک باکس پکڑایا اس باکس کا میں پہلے تعریف کروا دوں ہمارے گھر میں ایک ریڈ کلر کا باکس ہے جب ہم نے ایک دوسرے کو گفتیں نہ ہوتا ہے تو ہم اس باکس کے اندر ڈال دیتے ہیں بڑا خوبصورت سے باکس ہے ریپ کرنے کا اور فلاور والا تکلوف تو ہے نہیں ہمارے پاس لیکن یہ باکس ہے اگر آپ اگلے ولوگ میں دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جب ہم وہ پریزنٹ ہیں وہ اس کے اندر ڈالتے ہیں اور مجھے پتا لگ جاتا ہے کہ مجھے کوئی نئی چیز ملنے والی ہے افیاد دیکھو ہاں what's inside oh my goodness sony love hearts sony love hearts sony love hearts sony love hearts some of any of these are for you as well and for Nisa they're not just your mama thank you asad یہ درہ کھول کے دفعو مجھے بتاؤو بھی اسد کون سا فون ہے کتنے کے honor teller it was like two hundred and five or something اس کے درہ سنگ کون سا ہم نے چینج کی ہے 3 سے 3 سے 3 سے 3 سے 3 کی نیٹ ورک جانا 3 کی نیٹ ورک جانا 3 کی نیٹ ورک اسیلیا میں ٹھیک نہیں آرہا وہ لائن ڈراؤڑا رہتی ہے کئی بھی ایسے لگتا ہے i can sleep with me لیکن یہ آپ کسی کو جانتے بھی اس کیا مجھے نیا فون لے دیا انہوں نے میرے پاس اسے پہلے آئی فون تھا ایپل سے میری نہیں بنتی بھئی اوپر سے نیٹ ورک نے بھی اتنا تنگ کیا تھا مجھے دونوں چیزیں ہی چینج ہو گئی ہیں ہماری ہپی بیدا ایپل کا لیپ ٹاپ میرے پاس ہے ویڈیو ڈیٹنگ کے لیے میں یوز کرتی مدیبہ نو سال پرانا ہے لیکن چال رہا ہے فون کے معاملے میں مجھے انڈر آئی ڈی پساند ہے کیونکہ مجھے لانگ ٹائم بیٹری چاہیے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مجھے اچھا کیمرہ چاہیے ہوتا ہے دونوں ہی سی میں تھے سو نائس اف ہم چلیں جی پیار کی باتیں بہت ہو گئیں بیک ٹو ریالیٹی ناو میری بڑی بیٹی سات سال کی ہے اور گھر کے چھوٹے چھوٹے سے کام میں اس کو بتاتی رہتی ہوں جیسے کپڑوں کا سٹینڈ حالی کر دو بہت شرارتی ہے لیکن جب میں اسے کام بتاؤں تو پرفیکٹ طریقے سے کرتی ہے گھر کے کاموں کے معاملے میں انگلنڈ کی لائف میں ہیلپ کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہینڈز means a lot to me نیچرلی بہت زیادہ شرارتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کو چھیڑنا اس کا من پسند کام ہے لیکن اس کی ہیلپ is everything to me یہ آفٹرنون کا ٹائم ہے گھر کے سارے کام اللہ اللہ کر کے ہتم ہو گئے ہیں میں اثر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی بچوں کو دیکھ کے سوچے رہی تھی کہ میرے بچے کتنے مصروف ہیں ان لوگوں کو کتنے کام ہے میرے سے زیادہ مصروف تو میرے بچے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا بھی ہے ہم نے لڑنا بھی ہے ایک دوسرے کو چڑھانا بھی ہے آرگومنٹ بھی کرنے ہے اور بچوں کی زندگی کے اندر یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کے درمیان جو چھوٹی موٹی لڑائی چلتی رہتی ہے میں ویسے تو بیٹھ کے سنتی رہتی ہوں پوری لڑائی سنتی رہتی ہے میں نے کبھی ان کو انٹرپ نہیں کیا کیونکہ میں انتظار کرتی ہوں کہ یہ معاملہ آپس میں سمیٹ لیں اور 5 آٹ اف 10 ٹائم وہ آپس میں اس کو سمیٹ لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی میری عدالت میں بھی آتے ہیں اور جب میرے پاس آتے ہیں تو کبھی ڈانٹ بھی پڑھ جاتی ہے کبھی آرام سے بھی معاملہ حال ہو جاتا ہے ہمارا سوشل سرکل کافی بڑھا ہے آپ یہ کہہ لیں کہ میرے ہزبن کا سوشل سرکل کافی بڑھا ہے کیونکہ ان کے بہت سارے فرنڈز ہیں ہاں ان سے آن آن آف ملتے رہتے ہیں ان کی فیملیز ملتے رہتے ہیں بہت سے گھر دیکھی ہیں میں نے بہت سے فیملی سسٹمز دیکھی ہیں لیکن ایک چیز جو میں نے بہت نوٹ کی ہے وہ بڑی ڈفرنس یہ ہے کہ میرے بچوں کے درمیان ایج ڈیفرنس بہت کام ہے لیکن ان کے درمیان لڑائی بھی بہت کم ہوتی ہے سپیشلی ہاتھا پائی تو بہت ریر ہے کہ وہ آرگومنٹس ان کے درمیان چلتے رہتے ہیں وہ بھی ایک حد تک ورنہ سبلنگز کے اندر لڑائیاں میں نے عام ہی دیکھی ہیں اور یہ کوئی اتنی خطرناک بات نہیں ہے میں بھی جب چھوٹی تھی تو میں بھی اپنے بھائیوں کو سپیشلی بہت مارا کرتی تھی اور ان سے میں نے مار کھائی بھی بہت ہے لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ آئی لب دم سو مچ تھرو آؤٹ مائی لائیف اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی کہ بچوں کے درمیان نفرت ہے بچوں کی لائیف کی فیزیز ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ان کے لیے لرننگ ضرور ہوتی ہے اگمت بھی سرونگ ہی کرتے ہیں بچوں سے پرامیس کیا تھا میں نے سپیشلی بچیوں سے کہ ہم کپکک بنائیں گے ابھی تک تو ان کو یاد نہیں آئی اور میرا موڈ چینج ہو رہا تھا لیکن میرا نہیں ہی آل کہ ایک 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 منا نا میں نے یہاں پہ کی وہاں بھی چل اردو بولا بہر تونے اردو بولی تو پھر ٹھیک ہے اردو میں بہر تونے اردو 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 وہ چھوٹے کو بھی لے کیا چل مانی اوہ وہ تھا ماما انہوں نے بھی جان کرنا ہے جی وہ کہاں پیچھے کہا رہا ہے جے ہم پیچھے تو نہیں رہا نام نے آجا آجا کپکک بنے لے کے ہیں جی یہ کیک مکس ہم یوز کر رہے ہیں اورنج کا یہ رائٹس کمپنی ہے اس کے لئے صرف ہمیں سیون آنس پانی شاہیے اور تین ٹیبل سپون اویل اور ہم نے یہ جانا باکس مکس کرنا ہے اسے اسے فانی میں نے آلڈی سے ہریدہ تھا پتہ نہیں کسی اور شاپ سے ملتا کی نہیں مجھے نہیں پتہ لیکن انٹرنیٹ پر بھی اس کمپنی کے نام سے اور بھی فلیورز ہیں اور چوکلیٹ میں نے نہیں کیا اورنج کا بہت چاہی ہے اورنج کا بہت چیز ہے اسے ہم یہ بنانے لگے ہیں میں نے کپکک کیس کے اندر میں نے کپکک کیس میں بھی کیا ہی تھی میں چھوٹے ہیں ہم نے کم ٹائم نہیں کیا یہ چھوٹے ہیں اتنے بہت میں ہمارے لیے میرے ہال میں کھوٹے ہیں میں نے اکھوزرا میں ٹوے بھی لے کیا ہوتے ہیں موسیقی 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 کپکک کیس میں ہم نے سیٹ کر لیا ہے سیٹ کرنے کے بعد ہم نے ریالائز یہ کیا تھا کہ بیٹر کو ہم سپون کی مدد سے ڈالنے کوشش کر رہے تھے وہ ہر جگہ گر رہا تھا بس رونا بہت سریعس ہو گیا تھا پھر بتا نہیں کیس ٹائم پہ میں نے آئسنگ بیگ لے کے رکھے ہوئے تھے کس مقصد کیلئے لیا تھے وہ بھی نہیں پتا اس میں میں نے بیٹر ڈال ہے تو معاملہ سالو ہو گیا تھا جی جان بچ گئی تھی میری جان بچے تو اللہ خوپائے موسیقی 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 موسیقی